بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانا ازیر ہوں نظرگم یہ ویڈیو بہت اہم ہے آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا کیونکہ آج میں ایسے ایسے انکشفات اور ایسی خبریں آپ کے سامنے بے نقاط کرنے جا رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہونے والا ہے کہ کھیل اب خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور یہ آگ کا کھیل ہے جس میں اب کچھ بہت بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں جی ہاں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جناب گردن ناپلی گئی ہے پھانسی کا پھندہ تیار ہو چکا ہے اور کون امران خان کو اڈیالا سے لینے آ رہا ہے اب یہ آخری وقت ہے امران احمد خان نیازی اڈیالا جیل کے چند دنوں کے مہمان ہے یہ خبر اس وقت مین سریم میڈیا پر ڈسکس نہیں ہو رہی لیکن ہمارے ذرائع جو ہیں مصدقات ترین ذرائع نے ایک بہت بڑی خبر دی ہے وہ خبر ایزرٹیز آپ کے سامنے رکھوں گا اور آئندہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر کچھ گھنٹوں کے اندر آپ کو اس خبر کا جو ہے وہ خود با خود اندازہ ہو جائے گا کہ اب یہ سروتیال بہت کشید کی جانب جناب بڑھ چکی ہے ایک تو یہ بڑی اہم خبر ہے اور پھر آرمی شید جنرل آسی میری صاحب کا ایک بڑا خوفناک ترین وار سامنے آیا ہے اور تیسری خبر کے جنرل فیض حمیز صاحب کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے؟ جنرل فیض حمیز صاحب کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور جو آرمی کوٹس میں انکلیر ٹرائل چل رہا ہے کوٹ مارشل کا اس حوالے سے بہت بڑی خبر ہے لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چلنے والے سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیڑھ ساپتے خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرگام سب سے پہلے تو آپ کو میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں بھی بتایا کہ چیف جرسس قاضی فائد عیسیٰ کی ایکسنشن کے لیے بل جو ہے وہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے اور اس سے اندازہ کیا ہو رہا ہے اسے اندازہ آپ کوشی ہوتا ہے کہ اب چیف جرسس قاضی فائد عیسیٰ زہابت کی ایکسنشن ہونے جا رہی ہے اور اس ایکسنشن کا اطلاق آرین چیف جرنرل آسی مری صاحب کے اوپر بھی ہو سکتا ہے جو پہلے وزیر قانون آزم نظیف تارٹ صاحب اس کا اعلان کر چکے ہیں یا انہوں نے ایک پریس کانفرس کی تھی اس میں انہوں نے بتایا جا دب یہ بل پیش نہیں ہوا تھا اب چونکہ چیف جرسس کو ایکسنشن دینا کیوں جناب ضروری ہے آپ سب جانتے ہیں کہ نظام ایک جانب پھڑا ہوا ہے جس میں پلیٹیکل گینگ سنرز ہیں اور بروکریسی ہے یہ فیصلہ یہ کر رہی ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے کنالے لگایا جائے فکس کیا جائے کہ عمران خان سرندر کرنے پر مجبور ہو جائیں ان کے اوپر اتنا تارچر کیا جائے ان پر اتنا تشدد کیا جائے جہاں ان کو اتنا ذہنی مریض بنا دیا جائے کہ وہ ہار جائیں تھک جائیں لیکن مجھے جہاں پر لگتا ہے جہاں تک میں نے خان صاحب کو اکسس کیا ہے جہاں تک میں نے خان صاحب ان کو دیکھا ہے عمران احمد خان نیازی وہ ہار نہیں مانے گا عمران خان صاحب وہ ان کیا گا سرندر نہیں کریں گے تو یہ لڑائی بڑی خطرناک ہے تو آج جناب پاکستان تارکین صاحب کے سینیٹر ہیں ولید اقبال صاحب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پر جتنے مرسی کیسز بنا دیں مقبولیت میں فرق نہیں پڑے گا جہاں گارڈین یا ڈی میل نے ہمارے خلاف لکھا ہے اور وہاں دس جریدوں نے ہمارے حق میں بھی لکھا ہے چانسلر اکسورڈ جنورسٹی کا الیکشن لڑنا کوئی رہے فرار نہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت عمران خان پر کسی بھی کیسے میں ان پر صدا نہیں ہے عمران خان کی رہی ہمارے لئے باری ترجیحات میں ہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ قوامی متحدہ کے ورکنگ گروپ نے بھی عمران خان کی قیعت کو نجائز قرار دیا اس معاملے پر غور کے بعد اپنی رائے جاری کی تھی اور برطانیہ میں اکسورڈ جنورسٹی میں ایک قدیم جنورسٹی ہے اور اکسورڈ جنورسٹی میں جمہوری طریقے سے الیکشن ہو رہا ہے اور عمران خان الیکشن لڑنے کے لئے امیدوار ہیں پاکستان متنے مرضی کیسے بنا دیں عمران خان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے تو یہ جناب انہوں نے بات کی ہے اور اکسورڈ جنورسٹی کا الیکشن جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے اور اس سے پہلے پہلے یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو جناب کنارے لگانا ہے ورنہ یہ ہمیں کھاپی جائے گا اور یہ اس کی رہی بہت قریب آ چکی ہے اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے خلاف بہت ساری نیریٹیو بنایا گیا دی گارڈین نے لکھا کہ عمران خان طالبان فرنڈلی ہے وہ طالبان خان ہے تو لیا ایسا کیا وہ اکسورڈ جنورسٹی کے جنسل کے میدوار ہو سکتے ہیں کیا وہ الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے ہیں پھر کہا گیا کہ وہ قیعت کے اندر ہیں وہ ان کے اوپر سکت کرپشن کے الزامات ہیں جس کی بنا پر وہ قیعت میں ہیں تو اس پر میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ دی گارڈین جب یہ بات لکھ رہا ہو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا اتنا بڑا جریدہ تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان کسی بھی کرپشن کیس میں اس جیل میں موجود نہیں ہے ایک سو نبی ملین پانڈ کیس کا ٹرائل چل رہا ہے اب اس پر ملزم خان کو کہہ دے سکتے ہیں مجرم نہیں کہہ سکتے ہیں توشہ خانہ کا کیس صلاح خان صاحب کے اوپر اڑ گیا ادت نکاب کیس کرپشن کیس نہیں تھا سائفر کیس کرپشن کیس نہیں تھا یہ سارے پولٹیکل ایکٹمائز کیسز امیدان خان کے اوپر بنائے گئے تھے اور جو بھی کرپشن کے الزامات ہیں وہ آج ساکھ امیدان خان کے اوپر ثابت نہیں کیا جا سکے ان کی قابلہ کے اوپر کیس ثابت نہیں کیا جا سکے اب معاملہ یہ بنا ہے کہ جناب جنرل پیز زمین صاحب کا فیصلہ آنے کو ہے یہ بڑا اہم ترین خبر ہے جو میں آپ کے سامنے بریک کرنے جا رہا ہوں جنرل پیز زمین صاحب کو گرفتار کیا گیا اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل پیز زمین باراستہ امیدان احمد خان نیازی اور جنرل پیز زمین کو گرفتار کر کے ان کا کوٹ مارشل کر کے امران خان کا بھی کوٹ مارشل کیا جائے گا اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا آرمی سیکشن تھرٹی ون جو ہے اس کا استعمال ہوگا اور وہ اس کا اطلاق جو ہے وہ کسی سویل کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور آرمی کا سیکشن تھرٹی ون ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کسی سادش کے ملابس ہوں فوج مغاوت کروانے کی کوشش کر رہے ہو یا کسی بھی کانسپریٹر کے ساتھ مل کر آپ یہ کام کر رہے ہو یا کسی سادش کا آپ کو علم ہو اور آپ کسی ہائی کمانڈ کو نہیں بتاتے تو پھر آپ کے اوپر آرمی ایک سیکشن تھرٹی ون کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کی صدا جو ہے وہ عمر کیا صدای موت ہے اور اسی کا اطلاق عمران خان کے اوپر بھی ہوگا یہ خبر میں آپ کو بہت پہلے دے چکا تھا اب جناب بہت حاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے جنرل پیز زمیت کے حوالے سے میں نے آپ کو بھی یہ بھی بتایا کہ آٹھ سپتمبر سے پہلے پہلے ان کا فیصلہ ہو جائے گا اور عمران خان کو ملٹری کوٹس کے حوالے کر دیا جائے گا اب جنرل پیز زمیت کے حوالے سے خبر ہے کہ ان کا کیس وہ فائنل راؤنڈ میں جو کوٹ مارشل کی کاروائی چل رہی ہے اور ایک دو دن کے اندر تین دنوں کے اندر ان کا یہ فیصلہ ہو جائے گا اگلے اٹھالیس سے بہتر گھنٹے بہت عام ہیں اور ان کے کوٹ مارشل کی کاروائی کا فیصلہ کن آورس کا کھیل شروع ہو چکا ہے ان کو جناب کوٹ مارشل ہوگا اور ان کو خطرناک پرین سزا ہوگی اور اس کے بعد ہوگا گیا اس کے بعد جناب جب جنرل پیز زمیت صاحب کی صدا ہو جائے گی پھر یہ ہاتھ بڑے گا عمران خان تک نو مہی بہت عام ہے کسی اور کیسز میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری ممکنی ہو پا رہی بہت مشکل ہے اب نو مہی کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کو اب وہ کہاں پر لکھے جائے جائے گا فوجی عدالتوں کے اندر اب جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں وہ بڑی خطرناک ہے کہ گھر در ناپ لی گئی ہے پھانسی کا پھندہ تیار ہو چکا ہے عمران خان کو ڈیالا سے کون لینے آیا ہے عمران خان صاحب کدھر جا رہے ہیں آرمی شیف جنرل آسی مہیت صاحب نے خوفناک بار کر دیا ہے اب فیض زمیت صاحب سابق دی جائے ایسا ہی رہ چکے ہیں یہ جناب محاملہ بہت سادہ نہیں ہے رنہ صلی اللہ صاحب ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ عمران خان اور جنرل فیض زمیت کی ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے کچھ میسیجز موجود ہوں گے وہ پگڑے جائیں گے اور عمران خان صاحب ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس کندر ہوگا آج وزرہ دفاع خواج جاسب صاحب نے بھی بات کیا کہ عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہو سکتا اور کسی بھی وقت ان کو فوجشی گرفت میں لیا جا سکتا ہے اور پھر دوسری جانب رو فسن صاحب نے ایک بہت پڑا دعویٰ کیا وہ کہتے ہیں کہ میں جنرل فیض زمیت کی گرفتاری کے بعد آج میڈیا پر آیا ہوں اور میرے اوپر حملہ بھی ہوا تھا اور پھر میں گرفتار بھی ہوا اور میں ایک ماہ کے بعد میڈیا پر آ رہا ہوں جس کے بعد میں نے کہا کہ جنرل فیض زمیت صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی کبھار مجھ سے رابطہ بھی کر لیتے تھے جس میں وہ عمران خان کی طبیعت کا پوچھتے تھے اور یہ بھی پوچھتے تھے کہ پارٹی کیسے چل رہی ہے کیا معاملات ہیں کیا خرابی ہو رہی ہے تو یہ آج رو فسن صاحب کو انکشاف کرنا ڈارڈ سے ڈارڈ کنیٹ کریں کہ اس حالات کس قبر گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ رو فسن کا جو ہے وہ انکشاف ہے اب خبر یہ ہے کہ پھانسی کے بندہ کیسے تیار ہوا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملٹری کوڑز کی حوالے اجناب ہونے جا رہے ہیں ان کو فوجی تحویل میں لینے کا وقت آ چکا ہے اور یہ اگلے اٹھالیسے چار پانچ دن آپ کر لیں میکسیمم اگر آپ کہیں تو اس میں خان صاحب کی مستقبل کا بھی فیصلہ ہو جائے گا وہ ڈیالا چل میں چند دنوں کے ممان ہیں اور وہ لوگ ان کو اپنی گرفت میں لے لیں گے جن کو عمران خان جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں خان صاحب نے کہا کہ فوج کا سپر ون ہیرو یا سپر ون بادشاہ وہ یہ فیصلے کرتا ہے تو اب وہ اپنی گرفت میں لینے جا رہے ہیں اب یہ لڑائی برائے راست شروع ہونے جا رہی عمران خان کے اور نمبر ون جو ہیں وہ آرمی کے ان کے درمیان تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے کہ آرمی چیف صاحب کا یہ خوفنات بار ہوا ہے اور اس کے بعد جناب معاملہ اشیاء ہے کہ فیصل بڑا صاحب جن کو کچھ خبریں دی جاتی ہیں ان کو آ جاتا ہے کہ آپ اس کو آپ نے جا کر میڈیا پر بتانا ہے اور پھر آپ کو انکر یہ سوال کرے گا رابطے ہیں یہ جواب دینا ہے اور اس سے یہ میسیجز کنوے کیا جاتے ہیں کہ اس پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کیا سوچ رہی ہے جب جو بات کر رہے ہیں ان کی بہت ساری پیشنگویاں جو ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں اور وہ آپ مراسید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ مراسید کا ارچر شریف کپل کے ساتھ بہت گہرے تعلق ہیں اور پھر ان کے لیپ ٹوپ کو ڈھونڈ رہے گی بہت ساری کوششیں کی گئی اور مراسید کو ارچر شریف کپل کیس میں بھی پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ ریڈ ایلیٹ ہیں اسی وجہ سے ان کے نام پر کٹا لگا ہوا ہے اور وہ سواد کمبر جو آواز اٹھارے تھے درستگردی کے خلاب وہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں تو اس کیس میں مراسید بھی بہت خطرناک ترین کھلالی ہیں کہ ان کو بھی اسے بھونڈا جا رہا ہے کہ وہ کہاں پر نہیں ہیں اور کسی نہ کسی طریقہ سے ان کا سواق لگایا جا سکے اور اسی وجہ سے آج خبر بھی چلی کہ وہ علی امین گھنڈاپور کے ساتھ اور پارٹی کے دیگر لوگوں کے ساتھ رابطے میں موجود تھے اور وہ کے پی کے کی حکومت کو براہ راست داریکشنز جو ہیں وہ دینے کی کوشش کر رہے تھے اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ہم کی گردن کس طرح سے ناپی گئی ہے پانس دی کا پندہ تیار ہو گیا ہے اب چونکہ فوج ان کو اپنی تحویل میں لے لے گی جب اپنی فوج کی تحویل میں جائیں گے تو میلٹری کورٹس کی کاروائی کا آغاز ہو جائے گا اور ان کا بھی کورٹ مارشل ہو جائے گا جس طرح جنرل فیض انیس صاحب کا کورٹ مارشل ہوگا ہے کچھ دو دن دنوں کے اندر اس کے بعد خان صاحب کو لے چاہیں گے جب ان کا کورٹ مارشل ہوگا صدای بات کی صدا ہے اگر آرمی ایک سیکشن 31 لگتا ہے تو وہی آرمی ایک سیکشن 31 جو ہے وہ عمران خان پر لاغو کرتی ہے چاہے گا اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پھانسی بھی دے سکتی ہے صدای موت یا عمر کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت بہت خطرناک لڑائی کا آخری آور شروع ہو گیا ہے اور اگلے چند گھنٹے اگلے چند دن بڑے عام ہیں لیٹسی یہ معاملہ کس جانب جاتا ہے یہ اونڈ کس کلورٹ بیٹھتا ہے لیکن خبر میں نے آپ کو دے دی ہے کہ جناب معاملہ بہت سیریس ہے اور بہت خطرناک ہے اب تک کے لئے تہیر اپنا خیال لکھی گا اور اس رنگا اپنے ناسمی حیلک نیلہ لانے کے معنی پاکستان زندہ بات